افیم اتفادک مالون چل کے تھانے کے تھانے انٹی پیس ایکٹ میں پکڑے گئے گاریوں کی چلتے کبال میں تبدیل ہوتے جا رہے ہیں لیکن اب نیمچ پولیس نے ایک پرستہ شاسن اس طرح پر بھیج کر اس کا حل نکالنے کی دیشہ میں بڑا قدم اٹھایا ہے نیمچ کے پولیس دکشک نے شاسن کو جفرستہ بھیجا ہے اس کے تحت اب تسکری میں لفت گاریوں کا ڈسکوڈل سیمچ سمیہ میں ہو کر ان گاریوں کی نیلامی کرتے ہوئے نیلامی کی راشی کو خاتے میں ڈالے جائے گا اور جب پکرن کا فیصلہ آئے گا تو وہ راشی آروپی کے بری ہونے پر اسے دے بھی جائے گی نہیں تو وہ راشی سرکار کے پہچانے میں جمع ہوگی جو کہ ایک بڑا قدم راجسوں بڑکتے کے ساتھی تھانوں کے حالات ادھارنے کی دشاہ میں ہوگا اور تلگے گی تسکر آج کر مہنگی لگزری گاریوں میں تسکری کرتے ہوئے مادر پتالتوں کی تسکری کرنے میں لگے ہیں اور جب وہ پکڑ جاتے ہیں تو گاریاں دس دس سال تک تھانوں میں سڑ جاتی ہیں اور جب نیراکرن ہو کر اس کی نیلامی کی باری آتی ہے تو گاریوں کی طرف اٹھارے کے بھاو ملتے ہیں لیکن اب نئے پستہ پر وچار کر سرکار اسے نموچی دیتی ہے تو گاریوں کی قیمت بھی پوری ملے گی کیونکہ کھاتے میں جما ہوگی اور نیراکرن کے پاس وہ راشی بیار سائیڈ آر اوپی کی باری ہونے پر اسے ملے گی یا سرکار کے پاس وہ راشی جائے گی نیمچ, چٹوڑ اور منصور یہ تین ایسے جلے ہیں جہاں ڈی بیس کو لے کر وہانوں کو سب سے زیادہ راجت ساک کیا جاتا ہے اور بڑے بڑے وہان جو لگزری وہان ہوتے ہیں ان میں ڈی بیس کی تسکری ہوتی ہے اور یہ تھانے میں جمع بھی ہیں سامانے تا ہے کہ انڈی بیس کے پرکرن کو دس سے بارہ سال لگ جاتے ہیں چلتے چلتے اس تے دوران تھانے میں پڑے پڑے وہان پوری تا ہے سڑ جاتے ہیں نشت ہو جاتے ہیں اور جب ان کو نیلام کرنے کا سامانہ آتا ہے تاک ان کی کوئی ویلیو نہیں دیتی شاشن کے نیالے کے آدیش کے بعد سے شاشن کو نیتی بنا کر جو راجسہ کیے گئے وہان ہیں ان کو نیلام کرنا چاہیے اور جو بھی راشی آتی ہے وہ شاشن کو پرابت ہوگی انڈی پیس کے پرکرن کے نیراغرن کے بعد جو بھی اس کا نیالے کا آدیش ہوگا اس کو دیا ہے لیکن اگر ایسا کچھ ہوتا ہے اور راجسہ شاشن اس پرکار کے نیتی بناتا ہے کہ جو انڈی پیس ماملوں میں جو وہان راجسہ کیے جاتے ہیں جو پکڑے جاتے ہیں ان کو راجسہ کیے جائے ہیں ان کو تتکال نیران کیے جائے تھا کہ دددس سال تک تھانوں میں وہان پڑے پڑے نشت نہ ہو سڑے نہیں اور ان کا اچھت ملیانکن بھی کیا جاتے اور راجسہ سرکار کو بھی سہی سمیے پر سہی آئے آرزیت ہو جب سے پردیش کے اندر کمالنات سرکار آئی ہے جو شیوراج جی کی جتنی بھی یوجنہ آئے تھیں وہ سب گھومہ پھرا کے بند کر دی گئی ہے اور جو مہتپور یوجنہ تھیں یہ ستمبل یوجنہ یہ سکتے ہیں یہ نئے سوہرے کے نام سے جو انہوں نے نام دیا ہے ابھی تک نو مہینے ہو گئے لیکن کسی کو بھی اس کا کوئی لاب نہیں مل چکا ہے تو جو کئی ہتگرائی تھے جن کو بینہ جاش اور بینہ سروے کے کم سے کم پندرہ سے اٹھارہ ہجارہ لوگوں کے اس میں نام کٹ گئے ہیں جو وہ چروت مر ہتگرائی تھے آج وہ یوجنہ سے ونشت ہو گئے ہیں اس لئے ان کو نیامانوسار اور سروے کرنا چاہیے جو بھی جاروری تھوڑی کہ وہ نیمت چھوڑ کے چلا گیا وہ کوئی اکتا کالونی میں کراہ سے رہتا تھا تو دوسری دوسرے ملے میں جائے کے رہنے لگیا تو اس لئے ان کو کیا ہے کہ یہ نئے سویرے کے نام سے جو نو مہینے انہوں نے بینا کسی کو لاب دیئے اور اس کو کسی یوجنہ کو ایک طرح سے بندی کر دیا اور کوئی لاب نہیں مل کہ جہاچ کی مانگ واپس ہونی چاہیے اور جو نیامانوسار ہتگرائی ہیں ان کو یوجنہ کا لاب ملنا چاہیے دیکھئے ابھی یہ چو کے پرویجن ابھی اور کہیں نہیں ہو پایا کیونکہ یہ ابھی جس کے انترگت ہم لوگ کرنا چاہ رہے ہیں وہ نارکوٹکس بینگ میں جو ہم لوگ کا جلا ہے نارکوٹکس کاروائیوں کے لیے تو اس میں ماننے ہائی کورٹ کا ڈائریکشن ہے کہ ڈسٹک لیول پہ ایک گوڈاؤن بڑھائے جائے اور اسی کو کوڈ کرتے ہوئے وہی نیام اور جو نردیش جاری ہوئے ہیں اس کے انترگت ہم پولیس مکھالے کو یہ پترہ چار کر رہے ہیں تو اس سے اگر ہمارا کیونکہ چونکہ ماننے ہی کورٹ کا ڈائریکشن ہے تو یہ نیچرل ہم کو شینکشن مل جائے گی اور یہ پریوگ بیتی کے لیے پریوگ کے طور پر مانا جائے کیونکہ باقی جلوں میں ابھی یہ پرکریہ اپرارم ہونے کے لیے دیسان نردیش نہیں ہے لیکن اپنا نیمچ یہ ماتق پدارتوں کے اپراد یہاں پنجیوت زیادہ ہیں مال بھی ہو زیادہ ہیں تو اس کے انترگت ماننی ہائی کورٹ کے ڈائریکشن ہے تو اسی کے تحت یہ پرکریہ پرارم ہم لوگ کریں برکار یہ دیسان نردیش ہیں کہ جو جبتیاں ہوئی ہیں ان کا باونے کی کاروائی کی جائے باونے کی کاروائی کے بعد جو مال ہے اس کو نشٹکن کیا جائے اور جو ویکل ہیں ان کو راہ سات کیا جائے جو راہ سات ویکل ہوں گے اگر پکش میں آ جائے گا تو میں بھی آج کو رکم اس کو مل جائے گی اگر پکش میں نہیں آئے گا تو وہ پورا جو پیسے ہیں جو بھی آکشن کے آئے ہیں وہ راہ ساتھ ہو جائیں گی تو یہ پرکریہ کے انترگت ہم لوگ یہ پرستہ بنا کے پولیس مکھیالے بھیج رہے ہیں